بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب کچنیٹ زیبی یوٹیوب چینل پہ آپ کو ویلکم آج رمضان سپیشل میں ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے دار چکن اور آلو کے سنیکس یہ سنیکس آپ ایوننگ ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں لنچ باکس میں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور افتار ٹائم پہ بھی بنا سکتے ہیں سب سے سپیشل بات یہ کہ آپ ان کو بنا کے ون منت کے لیے فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اور یہ سنیکس بہت ہی دیلیشیس تیار ہوتے ہیں اندر سے یہ بہت سوفٹ ہوتے ہیں اور باہر سے بہت ہی کرسپی ہوں گے کرسپی ہم ان کو کیسے کریں گے کونسی ایسی چیز ہے کہ جو ہم کوٹ کریں گے اور اس میں بہت سارا کرسپ اور کرنچ آئے گا اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اور سپیشل ریکویسٹ ہے میری آپ سب سے کہ جو جو میری چینل پر نیو ہیں پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو چلے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف یہاں پہ ہم نے ہاف کی جی بوائل آلو لے لیے ہیں اور ان کو ہم میش کر لیں گے آپ چاہیں تو گریٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ جب بھی کسی ریسیپی کے لیے بھی آپ آلو بوائل کرتے ہیں بوائل کرنے کے بعد پیل کرنے کے بعد آپ ان کو تقریباً بیس منٹ کے لیے فریج میں ضرور رکھا کریں تاکہ ان کی نمی ختم ہو جائے اگر نمی ختم ہوگی تو آپ کی ریسیپی ڈسٹرپ نہیں ہوگی آلو ہمارے میش ہو چکے ہیں ابھی ہم ان کو ایک چمچ سے مکس کر لیں گے اور ابھی ہاں ہم لے لیں گے ون کپ چکن بوائل کیا ہوا شرٹ کیا ہوا ون ٹی سپون ڈالیں گے لیسن پاودر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون زیرا ٹو پینچ ہلدی پاودر ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون بلیک پیپر پاودر ون ٹی سپون آمچور کا پاودر اگر آمچور کا پاودر نہیں ہے تو آپ کٹا ہوا ناردانہ بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم ڈالیں گے ریڈ چلی پاودر تین سے چار ہم ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں پانچ سے چھ ٹی بل سپون ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا ٹو ٹی بل سپون ہم ڈالیں گے کارن فلور بائنڈنگ کے لیے اور ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جی تو بیٹر ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو سائٹ پہ کریں گے اور نیکس ٹیپ کی طرف جائیں گے یہاں پہ ہم نے ایک بول لے لیا ہے اس میں ہم ڈال لیں گے ٹری ٹی بل سپون کارن فلور اور ہز پہ ضرورت ہم یہاں پانی لیں گے اور کوٹنگ کے لیے ہم یہ ہلکا سا بیٹر ریڈی کر لیں گے یہاں پہ ہم نے پتلا سا لیکوٹ تیار کر لیا ہے اور ابھی ہم اس کو سائٹ پہ کریں گے اور یہاں پہ ہم نے کوٹنگ کے لیے لیے ہیں سوئیہ اور ان کو ہم بلکل باری کرش کر لیں گے آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں ہم نے ان کو ہاتھ کے مدد سے بہت ہی باری کر لینا ہے بلکل اس طرح سے اور سوئیہ ہم نے بلکل باری کرش کر لی ہیں ابھی ہم چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں ہم نے جو بیٹر تیار کیا تھا چکن اور آلو کا اس میں سے ہم اتنا کچھ بیٹر ہاتھ پہ لیں گے اور اس کو ہم اس طرح ہاتھ میں گول گل گھما لیں گے اور ابھی ہم اس کو یہاں کٹنگ بورڈ پہ اچھے سے سیٹ کر لیں گے اور ابھی ہم نائف کی مدد سے اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیں گے جو ایکسٹرا پارٹ ہوں گے ان کو ہم کٹ کر دیں گے یہ دیکھئے یہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو گول کباب کی ٹکی کی صورت میں بھی بنا سکتے ہیں آئل میں نے ہاتھ پہ لگایا ہے اور چوری کو میں نے گریس کر لیا ہے اور ابھی ہم اس طرح سے ٹرائنگل شیپ میں اس کی کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے جی ان سب کی ہم کٹنگ ٹرائنگل میں کریں گے آپ کوئی بھی شیپ اپنی پسند کی دے سکتے ہیں یہ دیکھئے جی بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے ہمارا ٹرائنگل سنیک اور ابھی ہاں پہ ہم نے لے لی ہیں کوٹنگ کے لیے چیزیں جو ہم نے کون فلور کا ایک لیکوٹ تیار کیا تھا پہلے ہم اس میں ڈپ کریں گے اور فوک کی مدد سے ہم اس کو نکالیں گے پھر ڈرائے ہاتھ کی مدد سے ہم نے یہ سوئیاں کرش کی ہوئی اس کے اوپر کوٹ کر لینی ہے یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے دار تیار ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ٹھیک ہے جی اسی طرح سے ہم نے باقی سارے سنیکس بھی ریڈی کر لینے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اور فرائے ہونے کے بعد اس کی لکھ بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی ہم نے سارے سنیکس کو کوٹ کر لیا ہے ہمارے سنیکس بلکل ریڈی ہیں اب ہم چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف اور آئل ہم نے پہلے سے گرم کر لیا تھا ابھی ہم سنیکس اس میں ڈال لیں گے جی تو سنیکس ہم نے ڈال لیا ہے فلیم ہم نے میڈیم رکھنا ہے اور ان کو ہم نے اُلٹ پُلٹ کر کے پکاتے رہنا ہے اور اندر جو میٹیریل ہے وہ بلکل کوک ہے اور ہم نے میڈیم فلیم پہ ان سنیکس کو کوک کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے اسی طرح سے دو سے تین منٹ میں ہم نے ان کو اُلٹ پُلٹ کر کے کوک کرنا ہے اور پھر ہم نے ان کو نکال لینا ہے میں آپ کو نزدیک سنگی لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت اس کی لکھ آئی ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنا ہی کرسپی ہوگا ہمارے سنیکس ہو چکے ہیں جی ریڈی اور ابھی ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں جی اور باقی کے تیار کر لیں گے یہاں پہ ہم نے لی لی ہے سرونگ پلیٹ اور اس میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے سنیکس کیسے ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی آپ چاہیں تو گرین چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور چاہیں تو کیچپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کر کے اور کو ضرور سلیکٹ دیجئے نیو ویڈیو کے ساتھ نیو ریسی پی کے ساتھ پر ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ